تو یہاں کا موسمہ کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ میرے اکومنڈیشن ہے پیچھے بھی یہاں پر میں کام کر رہا ہوں یہ کمپنی ہے تو میرا کام جسٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر میں نا ساتر ہارویسٹ ساری نوروی سے ہوتی ہے یہاں جوتے پڑھیں یہاں لوگ کڑھزن لوگ ہر جگہ آپ کو کچھ گرینری مل جائے گی انہوں نے اس طرح کر کے اچھا بنایا ہوا ہے تو السلام علیکم آپ لوگ سب ٹھیک ٹھیک اور خیر خیرت ساؤں گے میرے نا ہے محسنن ویلکم ٹو مائی چینل ابھی آپ کا بھائی کام کے لیے جا رہا ہے تو لوگ سٹارٹ اپنی گھر سے ہی شروع کی ہے یہ پیچھے جو نظر آ رہی ہے یہ میری یہاں پر رہائش ہے اکومنڈیشن جیسے کہتے ہیں تو ابھی یہاں سے میں جا رہا ہوں اپنے کام کے لیے تو اچانک سے کال آگی کہ آپ کی ڈوٹی پہلے سے سٹارٹ ہو چکے آپ کو پتا نہیں میں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا آج کچھ دنوں سے بارہ گھنٹے چل رہا تھا آج کچھ آٹھ گھنٹے شاید تو آج لوگ کا بھی تھوڑا موڈ ہوا تو میں نے کہا کچھ ریکارڈ کرتا ہوا جا ہوں تو ابھی جا رہا ہوں تو یہ سٹریٹ جار یہ سٹریٹ وہ میرے اکومنڈیشن ہے پیچھے بیلڈنگ اور یہ راستہ تقریباً اردگیڈ درختی چھوٹا ٹائپ جنگل ہے یہاں پر تو میں ہماری کمپنی آئے گی تو وہاں پر میرا کام چل رہا ہے وہاں پر میں دکھاتا ہوں میرا کیا کام ہے پولینڈ کے موسم کا کچھ سمجھ نہیں ہے پتا نہیں اچانک سے کبھی کیا ہے کبھی کیا کل برف اور ہلکی سی بارش ٹائپ ہو رہی تھی پھر بارش چل رہی ہے اور آج بھی فورکاسٹ میں بتا رہے ہیں کہ شاید بارش ہو لیکن پھر حال تو دھوپ نکلی ہوئی ہے کل اس سے پہلے کچھ دس ٹیمپریجر چل رہا تھا اچانک رات سے ہو گیا چار ہو گیا پھر تین تک چلا گیا ابھی آٹھ ٹیمپریجر چل رہا ہے تو یہاں کا موسمہ کوئی بھروسہ نہیں ہے تو تھنڈ چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتی فیلال تو بھی دھوپ چل رہی ہے نکلی ہوئی ہے تو اچھا ہے کام کی طرف رواد ہوئے ہیں فیلال اور یہ ہے یہاں پر اولڈ ہاؤز جہاں بزرگ لوگ رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا روڈ ہے یہاں پر جائیں گے روڈ کلوز کریں گے تو بھائے لوگ جہاں پر میں کام کر رہا ہوں یہ کمپنی ہے فیش پروڈکشن یہ فیش پروڈکشن کمپنی ہے اور یہ ڈسٹیبوٹ کرتی ہے فیش آل آور بیال گورڈ میں کیونکہ میں ابھی لکیٹیٹ ہوں بیال گورڈ شاید پرناؤنس گلت کروں کیونکہ یہ پڑھتے کچھ لکھتے کچھ ہو پڑھائی کچھ ہو جاتا ہے بیال گورڈ کر کے کچھ ایریا کا نام ہے میں وہاں پر ہوں تو یہ پیکنگ بھی خود ہی کرتے ہیں اور یہ سارا کچھ الگ الگ سموگ دسٹیبوٹ کرتے ہیں مارکٹ میں جو یہاں کی مشہور مشہور مارکٹس ہیں وہاں پر دسٹیبوٹ کرتے ہیں تو میرا گام جسٹ یہ ہے کہ کمپیوٹر میں جو آرڈر آیا ہوا ہے اس کا لیبل پرنٹ کرنا ہے اس پر آرڈر جیسے کس پیر ہو رہا ہے کب پروڈکشن کب کی ہے مال ہارویسٹ کب ہوا ہے وہ سارا لکھ کے کمپیوٹر میں لیبل پرنٹ کرنے پھر وہ لیبل پرنٹ کرنے ان کو دوں گا تو وہ اپنا لگائیں گے اس پر پروڈکٹ کے اوپر ایسے ہی باکسز ایسے ہی پھر پیلٹس اس طرح کا کام ہے آرناکہ بیالگورد سمندر سے تقریباً قریب ہے لیکن بہت زیادہ قریب نہیں ہے لیکن یہ جو مچھلی یہاں پر جو آ رہی ہے ان کے پاس سیلمون اور دوسری قسم کی مچھلی ہے کوٹ فش کچھ اس طرح کر کے تو وہ ساری وہاں ہیں نوروی وغیرہ سے آتی ہیں ان کی اپنی پروڈکشن نہیں ہے آپ لوگو شاید بتا ہوگا سیلمون خیزہ تر ہارویسٹ ساری نوروی سے ہوتی ہے تو سارا پروڈکشن وہاں سے مال ادھر آتا ہے تو یہ خالی اس کو پیک کر کے کٹ کٹ کر کے ڈسٹریبوٹ کرتے ہیں اس کے اندر لوگ مچھلی کو کٹ رہے ہیں مشین کے ذریعے اس کو فلے بنا رہے ہیں اس کو سیٹ اپ کر رہے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا کام ہے کوئی میکیزین مطلب ویر ہاؤز میں کوئی فرک لفٹ میں ہر کسی کا اپنا اپنا سیٹا میں یہاں پر تو ہمیں کمپنی کے باہر پہنچ گیا ہوں تو یہ سامنے کمپنی تو مچھلی اس کے ٹرک کے اندر ڈال رہے ہیں اس طرح پیکنگ وغیرہ ہو کر میں بھی انٹرک کروں گا اس طرح کی ٹوپی پہن لیتے ہیں کیونکہ بال وغیرہ نہ بھی رہے تو یہ کارڈ میں میں سکین کروں گا اس کے بعد میری انٹری کانٹنگ سٹارٹ ہوگی تو یہ جگہ ہے کام کرنے کی تو سسٹم میں یہ اس طرح کی لیبلز بناتے ہیں تو اس پرنٹر میں پرنٹ کرتے ہیں تو ایسا ہی کام چل رہا ہے یہ فرحال پرنٹ کیا ہے یہ لیبلز پرنٹ کرنے کا کام ہے اس طرح کی لیبلز کچھ دنوں سے کنٹینیو بارہ گھنٹے کام چل رہا تھا تو آج سکیجول کچھ آرڈر کم تھے تو اس وجہ سے آج آٹھ گھنٹے ہو گیا میں نے کہا چلو اسی بہانی ویڈیو بنا لیں گے اور تھوڑا بہت دکھا دیں گے آپ کا اپنا کام کیونکہ کافی ٹیم ہو گئے میں یہاں پر آیا تھا یہاں پر کام سیکھ رہا تھا کافی ٹریننگ چل رہی تھی کافی ٹریننگ چل رہی تھی اور کافی لینگویج کا گئے پا رہا ہے لوگوں سے کمیونکیشن میں بھی لیکن کوشش کر رہا ہے حمدللہ بھی لگا ہوں اس طرح کے کام وغیرہ سسٹم میں وغیرہ جو روٹین والا کامیں وہ تو کر رہا ہوں کچھ جو لوگ بولتے ہیں پریکٹیکل میں جو اپنی زبان میں بولتے ہیں وہ بھی الفاظ سیکھ رہا ہوں تو بھائی کے لئے دعا کریں یہ یہاں جوتے پڑھے ہیں یہاں لوگوں کے لوگوں کے سامان پڑھے ہیں کوئی باشروم ہے تو یہاں دونے کی جائے گا ہے یہاں کا بھائی جیسا کہ رات کا کل ویلوگ میں بنا رہا تھا ابھی میں پھر سے باہر نکلا ہوں جا رہا ہوں کچھ مارکٹ میں سامان لینے کے لئے تھوڑا واکنڈ ڈسٹنس میں تقید دس منٹ میں ایک دوسری مارکٹ بھی نزدیک ہے لیکن میں دوسری مارکٹ میں جا رہا ہوں وہ بدنگ کا نام ہے اس کا اس میں کچھ اپشن زیادہ سامان کی مل جاتے ہیں پیچھے میری رہائش ہے اور یہاں پر آگے سیٹی سینٹرم ہے سیٹی سینٹرم سے پہلے ہے کہ پٹولپمپ ہے اور وہاں پر سٹیشن ہے اور آپوزٹ جائیں گے وہاں پر میری کمپنی ہے تو فیلحال ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ میں کچھ سامان خریدتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو کچھ نظاریں دکھاتا ہوں ہلکی ہلکی بارد سے سٹارٹ ہو چکی ہے آگے دوسری مارکٹ ہے وہاں پر جانے کا پروگرام کینسل کر دیا ہے جو نس دیکھے وہاں ہی جا رہا ہوں یہ سامنے مارکٹ آگیا ہے ان ٹی مارکٹ پر کچھ نام ہے اس کا تو ادھر ہی جا رہا ہوں بھی ایک ٹیسٹ اٹھا لیتے ہیں کچھ دودھ توسٹ وغیرہ اٹھا لیے ہیں تو ابھی سامان وغیرہ کچھ لیے ہیں تو میں نے جیسے اپنی لاس ویڈیویں بتایا تھے کہ میں نے اپنا بینک کا اکاونٹ بنوایا ہے لیکن کارڈ نہیں میرے پاس ایڈرس پر نہیں کارڈ آیا تو میں آن لائن بینک ٹران ریتکشن چلا رہا ہوں بلک سسٹم ہے یہاں پر آپ جسٹ بٹن دباؤ گے تو آپ کے اکاونٹ سے پیسے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کے ڈیڈیکٹ ہو جائیں گے آپ شاپنگ کر سکتے ہیں تو مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آپ شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کبھی کبھی مارکٹ کے اندر نیٹ ورک نہیں آتا موبائل کے نیٹ ورک نہیں چلتا تو پھر آپ پر پیسے کیسے تو خواری اٹھانے پڑتی کبھی کبھی تو اندر میں گیا ہوں نیٹ ورک نہیں آرہا تھا سامان لے کے در گھوم رہوں کیا کروں بینک کا کارڈ بھی نہیں ابھی منگاؤں گا میں بھی کسی دن جا کے ادھر ادھر کیاڈریس دوں گا تو منگاؤں گا تو انہوں نے ان کے جو مارکٹ کا وائ فائی بھی نہیں چل رہا وہ وائ فائی کنیکٹ کروں وہ بھی نہیں ہو رہا پھر میں نے سامان سکین کروا کے وہ کیا سامان سکین کروا کے نیٹ ورک جا کے باہر سے پکڑا پھر رکوڈ لگایا پھر نیٹ ورک پکڑنے کے لیے پھر سے میں باہر چلا گیا پھر جا کے ٹرانٹرزیکشن ڈیڈیکشن ہوئی تو لیڈی بھی ہس رہی تھی کہ جو گاڑو کام چلایا آپ نے لیکن حمد اللہ سامان لے لیا تو یہی تھا بھی لوگ آج کا تھوڑا کچھ سامان وغیرہ لہ رہا تھا یہاں پر گروسری اور کچھ یہاں کا ہر جگہ آپ کو کچھ گرین ریو مل جائے گی انہوں نے اس طرح کر کے اچھا بنایا ہوا ہے تو تو کچھ نیچرل فیل ہوتا ہے اچھی فیلنگ آتی ہے تو یہاں پر اکثر بابیں چکتے پھر نظر آئیں گے آپ کو چیسٹ تو اسی میں ویلوگ کا انڈ کرتے ہیں بس یہی ویلوگ ریلیٹر تھا کیا کہتے ہیں اپنا کام سے اور کچھ شوپنگ وغیرہ تو نیکس ویڈیو دیکھتے ہیں اپنا روم سے ریلیٹر اور روٹین اور کچھ آپ کے سوال جواب کے اوپر بنائیں گے انشاءاللہ تو روٹین کچھ اس طرح چل رہی ہے جیسے کوئی ٹائم ملتا ہے پھر سے ویلوگ بنائیں گے تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ ٹائم ملتا ہے 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 ٹائم ملتا ہے